آزاد ہندوستان کی سیاست میں آزم خان ایک بہت بڑا نام ہے مسلم خیادت میں آج کے جو حالات ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں کیونکہ 27 مہینوں کے بعد آپ باہر آئے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیں گے ان حالات میں کیا رائے آپ کی بنتی ہے کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے اور لمبا راجنیتی جیون ہے آپ کا ویدان سوا سے لے کر کے پارلیمنٹ تک کا ان حالات میں آپ اپنے سمرتھکوں کو اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بھی قبل از وقت ہوگا یہ بھی قبل از وقت ہوگا اس لیے کہ نہ کوئی چناو سامنے ہے نہ کوئی ملک کے سامنے علاوہ اس ڈسپیوٹ کے کوئی دوسرا چیلنج سامنے ہے حالبتہ میرا خیال یہ ضرور ہے مسلمانوں کا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ان کے مستقبل کے راستے میں بہت بڑا روڑا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں ہی سمجھتی ہیں کہ مسلمان جدھر اپنے ووٹ کا وزن ڈال دیتے ہیں سرکارے بن جاتی ہیں یا بھی گل جاتی ہیں تو اس پر بحث ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے اور اس پر جو بھی پولٹیکل ٹھنکرس ہوں خاص طور سے ہمارے علماء صاحبان یا مسلم سکولرس ہیں ریٹائرڈ آفیسرس ہیں ندوہ ہے دیوبند ہے بریری مرکز ہے بریری شریف کا مبارک پور ہے اور جو دیگر مراکز ہیں بحار شریف ہے اس پر بات ہونی چاہیے سب کو بیٹھ کر اس پر رائے بنانی چاہیے کہ رائٹ آف ووٹ سے رائٹ آف لیبرٹی رائٹ آف ایکوالیٹی رائٹ آف ریلیجن رائٹ آف ایجوکیشن اگر یہ چند اختیارات ہمیں مل جائیں تو ہمیں ایک بار اس پر سوچنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ ہر چناؤں میں جس طرح سے دھروی کرن ہوتا ہے اور یہ ایک پولٹیکل پارٹی کو روکنے کی بات جو ہے کہاں دھروی کرن ہوگا جب ہم ریس میں ہی نہیں ہوں گے تو دھروی کرن کہاں ہوگا یہ ریس ہی تو ہماری بربادی کا سبب بن گئی ہے مسلمانوں کو کسی ایک خاص پارٹی کو روکنے کی ریس میں شامل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہمیں اپنی بات وہاں تک پہنچانی تو چاہیے جن لوگوں کو سننا پڑے گا جہاں آپ بہار آگئے ہیں اس کی کوشش کریں گے کہ جو اسٹیٹیوٹ آپ نے بتائے اسلامی مرکز جو آپ نے بتائے جو پلرز ہیں اندوستان میں مسلمانوں کے ان سے بات کریں گے آپ میٹنگ کی کوشش کریں گے کہ ایک رائے بنیں آپ صاحبان کے واسطے سے میں نے یہ میسج ان تک دے دیا ہے ذاتی طور پر کیونکہ میں بہت لمبی تنہائی کی اور بیماری کی قید کٹ کر باہر آیا ہوں صحت کے اعتبار سے ابھی بہت دورنے بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن ہاں میں سب سے رابطہ کروں گا اور ان سے رائے کروں گا کہ اس پر ان کی کیا سوچ بنتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں عظم خان صاحب جہور یونیورسٹی اور آپ کا راجنیتی کیریئر کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو اس بار آپ پر اتنے بہت سے مخدمے ہوئے اتنی لمبی آپ کو خربانی دینی پڑی کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ دنیا تو کچھ کہتی ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ رہی کونسی ایسی وجہ رہی جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے دنیا کچھ بھی نہیں کہتی ہے دنیا تو جانتی بھی نہیں بیس دن کے اندر میں پہلے نمبر کا مافیا ہو گیا پہلے نمبر پر میرا نام تھا دوسرے نمبر پر مختار انساری کا نام تھا تیسرے نمبر پر آتی قیمت کا نام تھا بیس دن میں تو اس مافیا سے آپ کیا امید کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سر سید احمد خان کو لوگوں کے مخابلے آئے میں لوگوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ غلط ویوار کیا تھا آپ نے بھی کیونکہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ یونیورسٹی کھڑی کی ہے اسی وجہ سے اس سماج نے آپ کے ساتھ اس طرح سے کیا ان کے ساتھ لوگوں نے بھی کیا کچھ علماء نے بھی کیا لیکن انہیں سر کا خطاب ملا تھا انگریز حکومت سے خان بہادر کا لقب ملا تھا وہ حکومت سے بہت قریب تھے حکومت انگلی شیعہ سے اور انہوں نے جو کالیج بنایا تھا اس کا نام تھا محمدن انگلو اورینٹل کالیج محمد نہیں محمدن انگلو اورینٹل کالیج اور میرے معاملے میں حکومت بھی فریق رہی اور میرے اپنوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں 98-99 فیصد مقدمات تو ان لوگوں کے ہیں اور ان لوگوں کے تھے جنہوں نے یونیورسٹی کے ہاتھ چیک اور ڈرافٹ کے ذریعے زمینیں بیچی تھی پھر مقدمے کیے تھے کہ ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا وہ سب لوگ مقدمے ہار گئے جو دو ہزار وی بی کا زمین تھی وہ ہم نے چالیس ہزار میں اس وقت خریدی تھی ٹرسٹ میں ہم نے نہیں میں کس قابل ہوں چندے کا پیسہ تھا اس پیسے سے انہوں نے چوگنی زمینیں خرید دی ہیں اور ماشاءاللہ دو دو حج کیے اور وہی ماتھوں پر بڑے بڑے نشان اور چہرے پر نور عدالت میں جا کر یہ کہتے تھے کہ آزم خانے ہم سے زبردستی چھین لیں وہ سب لوگ مقدمے ہار گئے اور امید کرتے تھے میں ان کے خلاف چارہ جو ہی کروں گا میں نے تو کوئی چارہ جو ہی نہیں کی ابھی بھی ایسا ہی ہوا ستائیس صاحبان پونے چار بی گا زمین جو معلوم نہیں یونیورسٹی میں کہا ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی بغیر پہچان کے پیسہ لے لیجے تو انہوں نے کہا کہ کلیکٹر صاحب کا حکم ہے کہ اگر تم نے ریجسٹری کری تو آزم خان سے بھی زیادہ بران جان ہوگا تمہارا لہذا وہ غریب آدمی جو روز کی روٹی کماتا ہے روزی کماتا ہے پھلاتا ہے اس کی کہا ہمت تھی لیکن جب میں جیل میں رہا تو میں نے سنا ہے ان لوگوں نے زمینیں بیچ لیں ہیں کہاں تھی مجھے معلوم بھی نہیں